ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں ایک آپ کو بیوٹی ریسیپی بتانے جا رہی ہوں جو اسکین کے لئے کافی فائدہ مند ہے تو جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جاپانی وائٹننگ کریم چھایا ہوئے جو کی مارکٹ میں کافی مہنگا ملتا ہے تو اسی سے ویسے ہی میں آپ کو ایک ہوم میٹ کریم مدانا بتا رہی ہوں جو کی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے آپ خود جب اسے ٹرائی کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی اچھی کریم ہے تو اس کے لئے ہمیں کوئی کچھ خاص کرنا نہیں ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ چاول ہم جو سادہ چاول جو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں وہ چاول میں کافی ویٹامینز اور منرلز رہتے ہیں جو کی ہماری سکین کے لئے بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے تو اس میں کرنا کیا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں جیسے یہ چاول کو میں نے پہلے پانی میں اوبال لیا تھا اور ایک کنی جب پکنے کے لئے رہ جائے تو میں اسے دودھ میں ڈال کر کے اور اچھے سے پکا لی تھی دیکھیں اس طرح کا گاڑھا کر کے دودھ میں ڈال کے میں نے اسے پوری اچھے طرح سے پکا لیا اور اس کے ساتھ ہمیں گلیسرین چاہیے اس کے بعد آلیو آئل اور یہ ہمیں چار کوانٹیٹی کی انسار جیسے اگر کم چاول ہے تو آپ دو ویٹامینی کی کیپسل ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس چاول کی ماترہ زیادہ ہے تو میں نے چار ویٹامینی کیپسل لیا ہے اب میں اسے مکسی میں اچھے سے پیسٹ کر لوں گی دکھاتی ہوں اور پیسٹ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا اشر کرتا اور اس سے چھائیاں بلیک ہیڈ چاہیے اسکین جو ڈل ہو جاتی وہ بہت اچھے ریکاور کرتی اور لگاتا ہے آپ اسے بنا کے فریج میں ڈال دیجئے اور ایک سبتہ دس دن تک یہ آرام سے چلتا ہے تو چلیے اب میں اسے مکسی میں پیس کے لے کے آتی ہوں پھر دکھاتی ہوں کہ کیسے بنتا ہے چاول کو دودھ ڈال کر کے پکانا ہے اور اسے اچھے سے پک جانے تک ہم اسے صرف دودھ میں ہی پکائیں گے آپ اسے اگر دودھ کم لگے تو دودھ اور ڈال دیجئے اور یہ دودھ میں پکا کر کے اس کو گھڑھا کرنا ہے پھر اسے مکسی میں پیچھنی ہے تو دکھاتے ہیں ابھی تو یہ اور ہمیں پتہ ہے کہ جیسے چاول کے ہم پہلے جب ہوم فیشل کرتے ہیں تو چاول کے سکرب سے اگر ہم صرف فیشل دودھ ڈال کے کرتے ہیں تو بہت زیادہ چہرہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے تو یہ جاپانیز وائٹ کریم ابھی کافی مارکٹ میں چرچا ہے کہ آپ لگائیے ایک سبتہ لگائیے تو کلر ایک دم فیر ہو جاتا ہے تو واقعی میں وہ مارکٹ میں سے تو بہت مہنگا ملتا ہے لیکن آپ اس کو گھر پر بنا کر کے دیکھئے اور کتنا جلدی اشر کرتا ہے وہ آپ خود بنا کرتے ہیں ترائی کر کے دیکھئے اور پریچ کمنٹس روک میں جرور بولیے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ میرا پین تو اب اب اس کو بند کر دیتے ہیں تھوڑا دیر کے بعد اسے مکسی میں پیشنب اب یہ میں نے اسے مکسی میں اچھے سے پیشٹ کر لیا ہے یہ کافی اگر گاڑھا لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا اور دوٹ بھی ملا سکتی ہیں اب یہ اس طرح کا پیشٹ ہو گیا اب اس میں کونٹیٹی کی انشاء جیسے میں اس میں دو بیٹامین ای کی کیپسل اور بیٹامین ای کی کیپسل پتہ ہی ہے کہ سکن کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے تو اس میں دو بیٹامین ای کی کیپسل اگر آپ کے پاس اس میں ناریل کا تیل بھی ڈال سکتی ہے تو یہ بھی 1⁄2 تیزپون اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر کے اور ابھی میں آپ کو ٹیکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گے کہ یہ دونوں ہاتھ میں کتنا انتر رہتا ہے اچھے سے اس کو ہم پورے مکس کر کے اور اس کو ہم فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈیل ہی لگائیں گے تو دس دن آرام سے یہ رہ جاتا ہے اب میں ایسے آپ کو ٹریکٹیکل کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسے یہ کام کرتا ہے اور جس کی ڈرائی سکین ہے اس کے لئے تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہ لگانے کے بعد ہمیں شابون یا فیشواس کچھ ابھی نہیں استعمال کریں گے اور یہ آپ کی سکین کافی سمودھ دہائے گی موشریجر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہیں اب آپ دیکھیں میں دونوں ہاتھ کا کلر کیسے آپ کو چینج ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی ایک ہاتھ پر ٹرائی کروں گے تو ایک ہاتھ اس کو ہٹا دیں اب اس کو ہاتھ میں لے کے ہاتھ میں لے کر کے اور اسے سرکولر موشن میں اگر پورے ہاتھ میں سکین میں آپ لگا کر کے اور اسے ہم دس سے پندرہ منٹ تک چھوڑ دیں گے تھوڑا سا یہ جب ڈرائی ہو جائے سکھ جائے گا تو پھر ہم آپ کو دیکھئے کیسے اب اسے پورے ہاتھ میں بھی لگا سکتے ہیں اب اسے ہم لگا کر کے فرنس یہ ہاتھ کو میں نے پورے کلین کر دیا اب اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ کو دیکھئے دیکھئے آپ کو انتر خود ہی نظر آئے گا سو فرنس آپ بھی بنائیے یہ وائٹننگ کریم گھر میں اور یوچ کیجئے اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور اس کا ریزلٹ کیسا آیا سو پلیز لائک سینل سبسکرائب میر چینل دس منٹ کے بات اب یہ سکھ گیا تو اب اس کو سکھنے کا سرکولر موشن میں ہی ہم کر کے اس کو چھوڑائیں گے اس کی بات گیلے کپری سے یہاں پہلے اسے رگر رگر کے اسے سن تاکیہ پورے برہیاں سے نکل دے 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 اب اس کو ہلکا گنگنے پانی سے اسے کلین کر دیجئے